میرے عقل کے جادوگر آقا میں نے جال بچھا کے رکھا تھا نہ تو وہ چراغ کا جن آیا اور نہ ہی اس کا آقا ایک جن کا اپنے آقا سے چھوک ہونا گناہ ہے پر مجھے اس کی سزا میں جلنا منظور ہے اور یاد رکھنا جب تک اس آق میں تُو تیرا آقا تیرا ببدہ چل کر راکھ نہیں ہو جاتے تب تک یہ آق پجھے گی نہیں میں آ رہا ہوں چھوڑے میں آ رہا ہوں تمہاری خاموشی تمہاری ہار پیان کر رہی ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے پھر جڑ نہ پائے کمانے میں ساری عمر لگ جائے اس ناکامیابی کے بعد بھی تم ہم سے پہلے پوچھ رہے ہو جو ایک بار ٹوٹ جائے پھر کبھی جڑ نہ پائے کمانے میں ساری عمر نکل جائے ایسے ہی آپ کو بھی مجھ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا جو آپ کو چاہیے میں لاکے دوں گا موسیقی 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 تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ پوری بات سننے کے بعد ہم تمہیں ماف کرتے ہیں بہرحال یہ تمہارا آخری موقع ہے جس بار اگر تم ناکامیاب رہے یا جیت حاصل نہیں کرتا ہے تو ہم سنگوٹھی میں تمہیں قید کر کے تہنپور پھیک دیں گے پھر نہ جانے کوئی تمہیں ڈھونڈ پائے گا یا نہیں بس پھر تم کبھی آزاد مہیوں پاؤ گے ممبر اتنا یقین تو ہوگا تمہیں موسیقی 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 بغداد کی کلیاں اتنی خالی کیوں ہیں آخر بغداد میں چل کہنا ہے مجھے گھبرات نہیں سب کے دل سہمے ہوئے ہیں کسی کو چین نہیں ہے معاف کیجے گا محترم میں ایک مسافر ہوں اور بغداد میں آج کی رات ٹھہرنا چاہتا ہوں پر مجھے کسی نے بتایا کہ بغداد پر کوئی پورا سایا ہے یہ سہی ہے کیا ہاں کسی نے بادلوں کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے تو کسی نے اس کالے سایا کی پرچھائی تک دیکھی ہے یہاں آگے ایک بڑی تچے انسان مستفا بھائی راتے ہیں سب کا رہے ہیں کہ ان پر بورے سایا نے کابو کر لیا ہے پڑے آجیب طریقے سے پیش آتے ہیں اور چلتے بھی ہے تو کندھیں جھکا کر چلتے ہیں ہاں اور اگر آپ بغداد میں رکھو تو مستیج رہو کہ ہی وہ بوری بھلا آپ کو چپک گئی تو مارے جاؤگی چلو شاں شکر اس کا مطلب ہے کہ اللہ جن بلکچ سہی کہہ رہا تھا بغداد میں شای اور جن موجود ہے تو مورکوا کچھ یہ ایک برا خوف ہوتا میرے بھائی بار یہ خوف نہیں حقیقت ہے میں تمہیں بڑھا باری سبتوں سے کل لگتا ہے تمہاری طاقتہ جلسے استعمال لئی کر دیکھتے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں چھوٹے کچھ بھی آنکھا آنکھا مجھے بچا میرے ہم نہیں بھائی تیرے خود سب نازہ ہو چکا ہے آنکھا تمہارا آنکھا تمہیں بچانے کے لیے میرے بھائے گا میرے بھائی کیونکہ تیرے آنکھا کو اپنے گھلاب کو کوئی ذکر نہیں ہے بجھ دو مجھے بجہ مجھے بجہ کچھ نہیں deles کچھ نہیں ہوا میرے بھائی تمہیں پاس دیکھو تمہارا بھائی یہی پہ آگے ہم نہیں اکا یہ صرف پورا خواب نہیں ہے یہ آنے والے توفان کا یہ آرہا ہے مجھے بہت دل لگ رہا ہے یہ جیبوں درو مد کوئی توفان تمہارا کچھ نہیں بکار سکتا اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے دے گا ہاں تمہ اپنے بھائی پر یقین نہیں ہے مجھے تمہیں پورا یقین آگا پورا یقین ہے لیکن لیکن اپنے سکے بھائی ہواں گھوٹے کے جن پر نہیں ہے وہ میرے خوشیہ پر سے دبا کرنا چاہتا ہے پر سے مطلب آگا کیا بتا ہواں گا کہ انہی کو تو وہ میرا بڑا بھائی لیکن لیکن ہمیشہ ہستے میرا بھورا چاہو بچ بچ اس نے میری کم دوریوں کا پایدا اٹھا کے مجھے نقصان پہنچانا چاہے مجھے کبھی خوش نہیں دیکھنے چاہتا آگا اسے میری خوش اپرداشت دے مجھے کبھی خوش نہیں دیکھنے چاہتا چھنو وہ شیطان تمہارا بھائی کیسے سکتا ہے تم دونوں ایک دوسری سے بہت علاق ہیں کیا بتا ہوں آگا مجھے بھی سواجھ دے رہا تھا وہ میرا سرہ بڑا بھائی ہو کے میرا اتنا برا چاہتا ہے بچ من سے وہ میری کم دوریوں کا فائدہ اٹھا کے مجھے نیچہ دکھاتا آیا ہے لیکن ایک بھائی اپنے بھائی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے کیا بتا ہوں آگا میں نے نا جانے ہوسط کتنی بار مانکے تھے اس کی نفرت کو اپنی محبت سے مٹانے کی کوشش نہیں دیکھی لیکن 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 نا جانے کیسے اس کی نفرت دیرے دیرے پڑتی گئی نا جانے کم میں اس کا بھائی سے تشمن بن بیٹھا اور وہ میری کم دوری کے بارے میں جاتا ہے اس کی اس نے خواب میں کتی بھیجے دے کیونکہ اسے پتا ہے مجھے کتی سے جان لگتا ہے مجھے کتی سے جان لگتا ہے جان لگتا ہے اہ تنگ ation نا تمہارا بھائی دشمن بن گیا لیکن اجنبی بھائی بھی تو بن گیا چھنو ہاں یہ بھائی تم سے وعدہ کرتا کہ وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا کوئی دکھ تم تک نہیں پہنچنے دے گا میں جانتا ہوں آگا لیکن تم میرے بڑے انگوٹی کے چند کے بارے میں نہیں جانتے اسے بلکل لٹا نہیں لگے گا کہ میں اس کی انگوٹی کے تیچے رہنے کی بجائے تمہارے ساتھ یہاں خوش ہوں میری خوشیاں تمہا کرنے سے رہنا آئے گا اور یہاں دکھیں یہاں دکھیں تمہیں بھی وہ دکھ ساتھ بچا سکتا ہے چھنو امی کہتی ہے نفرت کے چاہنے سے محبت نہیں مرچاتی اور ہوگا وہی جو ہم دونوں پھائی جائیں گے دیکھنا تو اور میرے بھائی تم اتنا سب کچھ سینے میں تفن کر کے جی رہے تھے پہلے کیوں نہیں بتایا کیسے بتاتا آقا اگر میں یہ سب بتاتا تو تمہیں بھی جو تک بتاتا کیونکہ میں جاتا ہوں تمہیں مجھے اتنا ہی زیار کرتے ہیں چھنو تم ایک بات یاد کر لو میں تمہیں اپنی جانت سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں یاد کر لو یہ بات محبت نہیں بڑھو کیا اب یہ موتے موتے اسو بھانا بند ٹھیک ہے اور جاکے سوچ سیدھا اور اب خواب میں کتا ہے تو انہیں دون دن بھنگوں کے روٹی کلا دینا اور بھگا دینا تم اور امی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا شہتار بھائی انگوٹھی کا جن کس مٹی کا بنا ہے اس کے اگر سب کی بھلائی کے لیے مجھے کچھ سب فیصلے لینے پڑے مجھے ماف کر دینا ماشا اللہ شہزادی کی مسکان دیر رات کو آ کر آپ کی نین تھراتی اس کی سزا میں میں اپنی نین ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں موابوں میں آپ کا انتظار رہے گا شہزادی بڑھایا خوابوں میں شہزادی کا انتظار کرنے والے بندھر ہن جایا ہن یہ کیا سلیکہ ہے یہ ہماری تیار ہونے کی جگہ ہے ہم دونوں بہنوں کے بیچ اب ہمارا تمہارا کب سے ہو گیا ہم تو بچپن سے ایک دوسرے کی چیزیں باتتے آئے ہیں بچپن کی بات کچھ اور تھی مہر اب ہم بڑے ہو گئے اب بات پہلے جیسی نہیں رہے تم اور تمہاری باتیں دونوں ہی ہمیں سمجھ نہیں آتی خیر ہم تو تمہیں ایک راز کی بات بتانے آئے تھے کیا راز جانتی ہو ہم نے محل کی حفاظت کیوں بڑھائی تھی اور کسے روکنے کے لئے بڑھائی تھی ہم ہم جانتے لیکن لیکن وہ اللہ دین اس سب کے باوجود بھی کل راکھ کو ہماری کمرے میں گھسایا تھا اللہ دین کل تک وہ تمہارے لئے ایک باتتمیز لڑکا تھا مہر ہاں تو نام سے کیا ہوتا ہے باتتمیز تو وہ ابھی بھی ہے اور اسی لئے ہم نے اسے اتنا ڈرائیا دھمکایا کہ وہ کچھ بولی نہیں پایا چھوٹ ہم وہاں موجود تھے مہر اور ہم نے اچھی طریقے سے دیکھا تم نے اسے کتنا ڈرائیا دھمکایا اب تم تم کہنا کیا چاہتی ہو یہی کہ اسے دیکھ کر تمہارے ہونش روڑ گئتی تمہارے گال نال ہو گئتے ہیں تم تو اپی پل کی تک نہیں جھپکا سا ہی میں ہے درانا دھمکانا تو دھون کی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اگر ہم گلت ہی ہیں تو وہ تمہارے کمرے میں آگر بچ کے کیسے نکل گیا بتاؤ بولا مہر وہ کہیں نہیں گیا تھا اور اسے اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی اور یہ یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی یا خدا کہ ہم نے کیا کر دیا اب وہ پاگل ہمیں گلت ثابت کرنے کی پتہ نہیں کالیچوں کے ساتھ کیا کرے گی جنو جنو اٹھ جاؤ جنو تھوڑی کفرت کر لے دنے ایسا لگ رہے کہ آج کچھ تماکے بار ہونے والا ہے اٹھ جا میرے بھائی اٹھ جا میرے بھائی جنو 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 تمہارا کوئی کچھ نہیں بگر سکتا تمہارا کے لئے نہیں ہوں تمہارے ساتھ میں ہوں تمہارا بھائی بھائی ساتھ اور ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے ماں بیمار ہونا منظور کر سکتی ہے پر اپنے بچوں سے الگ ہونا کبھی منظور نہیں کر سکتی ایک جن اور انسان کبھی بھائی نہیں ہو سکتے بھائی جے پتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ گا لیکن میرا بھائی کوٹی کا جن مجھے ڈونڈی کالے گا وہ آج نہیں دکل تیرا شکر سرور کرے گا لیکن کم سے کم اس طرح میں آکا امی بھائی بھولے بالے لوگوں کو اس کی کہر سے بچا تو سکوں گا اس شیطان جن سے ان سب کو بچانے کے لیے پر مجھے اپنی قربانی بھی دینی پڑے مجھے 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 امی ہرے چلا گرفتار ہاں شباشی میرے بیٹی کو ایسے گرفتار نہیں کر سکتے آپ لو دیکھیں میں نے کوئی جرم نہیں کیا آپ مجھے ایسے گرفتار نہیں کر سکتے آپ کو ضرور کوئی غلط قیمی ہو رہی ہے آپ جانتے نہیں ہیں میرا بیٹا مہل کے بابرچی کھانے میں کام کرتا ہے یہ مہل میں کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے قسم سونے کی اشرفیوں کی اب آئے گا مزا اب نکلے گی رکسار کی اکڑ بڑا گروہ ہے نا اپنے اللہ دین پہ اب دیکھنا کیسے بیڑیوں میں چکڑا جائے گا ہمیں اپنا کام کرنے دو امی دیکھیں دیکھیں جناب آپ کو ضرور کوئی غلط قیمی ہوئی ہے میں نے کوئی جلوم نہیں کیا میرا بیٹا می گناہ ہے میں نے کہا ہے تم گاستے سٹ جاؤ بڑا تمہیں بھگرفتار کر لیں گے باب یہ نائنسافی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں بڑا پھر تم بھی سجا کے لیے تیار رہو موسیقی انہوں نے مجھ گرفتار کریا تمہیں جنوں کو کیسے دنوں گا جنوں کہاں ہے موسیقی 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 کیونکہ اگر میں بغداد میں رہا تو میرا بھائی رنگوٹی کا چیم تمہارے لیے ہم بھی کے لیے یاد پورا بغداد کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے لو محمد میں دوسرے کے قریب آتے ہیں یہ کیا کتا بند نصیب ہے مجھے محمد کے خاطر تو اسے ہم اسے دون جانا پڑ گا دیکھیں دیکھیں میں جاؤ گا دیکھیں دیکھیں جناب آپ کو ضرور کوئی غلط تائمی ہوئی ہے میں نے کوئی جلم نہیں کیا آپ یہ نائنسافی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں بنا پھر تم بھی سجا کے لیے تیار رہو موسیقی 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 بھائیو اس گلی میں آج تک کوئی گرفتار نہیں ہوا سپاہیوں نے مجھے بھلے ہی کئی بارے چھوٹے مارے ہوں لیکن گرفتار آج تک نہیں کیا الادین نے گلی کی ناک کٹوا دی موسیقی دیکھیں جنب میں نے کوئی جرم نہیں کیا آپ کو ضرور کوئی غلط تائمی ہوئی ہے آپ میری بھات کا یقین کیجے میں صحیح بول رہا ہوں الادین ایسے زبان درازی نہیں کرتے بیٹا اککو کی سپاہی میرا مطلب ہے مہل کے سپاہی کا بھی غلط نہیں ہو سکتے کیوں الادین ترسج بتا دے اس بار تُنے کیا ہمارت کی ہے میں نے کچھ نہیں جانتا تچ میں چپ تمہاری گرفتاری کا فرمان کچھ شہزادی نے جاری کیا ہے شہزادی نے اس لئے چپ چپ چلو ہمارے ساتھ انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو میں چینوں کو کیسے کرنوں گا الادین یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگا دیکھیں جناب مجھے بس کچھ لمحوں کی محلت دے دیجے اس کے بعد میں خود با خود اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا خود اپنے آپ کو گرفتار کروا دے گا حطلب تو صاف ہے یعنی اس نے کوئی گناہ ضرور کیا ہے ہم پورے کام کا پورا نتیجہ پنے گاروں کی سہولیت کے حساب سے گرفتاری نہیں ہوتی ہے دیکھیں ابھی میرا کہیں اور ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد میں خود چھل کے آپ کے پاس آ جاؤں گا لیکن آپ ہی بچ چاڑے گا اب ایک اور لفظ نہیں لے چلے اسے میرے اکی گیا جڑا چھوڑ دیجے میرے بیٹے گا ہم میں نے کچھ نہیں ٹا کھلا دی سکتا کر команде دیگر زائے نگل موسیقی کسی کی قسمت اتنا کیسے پھور سکتی ہے گدار شوہر کے بعد اب بیٹے پہ بھی گناہ دار ہونے کا داغ لگ گیا ارے میں تو کہہ کہہ کر تھک گئی کہ بیٹا سابون کی طرح ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہے روک لو رکسار روک لو اور ناظنین کی بات سنتا کون ہے اب بھگتا اللہ دین گیا تیہ خانے میں اب نہ جانے واپس لوٹے گا یا عمار کی طرح می 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 بیچاری رکسار زمین پر گر گئی میری پیاری بھاوے وہ تو زمین پر گری ہے تم آسمان میں ار رہے ہو چمگادر تمہارے پر کترتی ہوں آج اگر تمہاری خدیا نہ اوبادی تو میرا نام ناظنین نہیں میری پیاری بھگا میں نے کیا کیا ہے اس سے اچھا تو مجھے سپاہی پکڑ کے لے جاتے ہیں میرا فٹار کیوں میں تمہیں سزائے موت دوں گی چلو چلو میں چاہلو بھڑی میں کہیں بھی رہوں آکا لیکن تم اور ہمیں ہمیشہ میرے دل میں رہو گے موسیقی لم услہ بھڑی موسیقی 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 جیڈو میرے بھائی تم کہاں ہو کس حال میں وہ میں نہیں جانتا اور ہم میں تمہیں ڈھونوں میں تو کیسے خدا نہ کرے پر اگر تمہارے قائب ہونے کی پچھے انگوڑی کے جن کا ہاتھ ہوا تو موسیقی یا اللہ کالچور ہتھ گڑیوں میں یہ کیسے وہ بچ کے کہیں نہیں گیا ہے اور اسے اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی اور یہ یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو بھی مہر مہر نے کالچور کو گرفتار کروا لیا ہمارے بھیجی ہوئے سپاہی ابھی تک آئے کیوں نہیں سلام شہزادی آپ کا گنہیگار آپ کے سامنے پیش ہے موسیقی موسیقی اٹھکی تو چپ چپ مافی مانگ لیا لیا دیا بچ جائے گا جنگوں کو بھی ڈھوڑنا ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور زبان پہ تالا پھر بھی نہ جانے ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اتنا کافی نہیں تم نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا اے شہزادی میں پاگلوں کا دھا ہوں ان لو کا سگا ہوں مجھے جانے دیجے مجھے معاف کر دیجے اچھا ہم تمہیں جانے دیں لیکن یہ فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں تم تو ہوا کی طرح ہو جب چاہو جہاں چاہو پہنچ سکتے ہو شہزادی کے کمرے تک بھی مجھے معاف کر دیجے شہزادی دوبارہ ایسی گستاکی کبھی نہیں ہوگی لیکن اس وقت میرا کئی اور ہونا بہت ضروری ہے مجھے جانے دیجے صحیح کہہ رہے ہو تم اکھر بغداد کی سلطنت کی سارے ذمہ داری تمہارے اوپر ہی تو ہے بے وکوف سمجھ کے رکھا ہے پیٹے کی تم پیٹے کی تو اچھ تو گیا شاگ باش مہر اب اس بندر کو سمجھ آئے گا کہ شہزادی اب بے وکوف نہیں ہوتی ان سے خوشیاری کلا نا مہنگا پڑ سکتا ہے کھلے چھو مہنگا پڑ سکتا ہے مہنگا پڑ سکتا ہے لیکن مجھے پورا اکھین ہے وہ سایا پھر میرے اچھے آئے گا مجھے آکا کی ضرورت ہے آکا کی میں اکتی دور کیوں آگیا مجھے آکا کی ضرورت ہے آکا لگتا ہے میں تم سے بے وکوف نہیں ہوتی ہاں شہزادی بے 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 نا بلکل بھی نہیں ہیسی گستہ کی ہمارا کوڑا کوڑا اس وقت آپ گھوڑے کا کیا کریں گے شہزادی گھوڑا نہیں کوڑا گھوڑا کوڑا اب جب تم نے اتنی بہنت کی ہے تو انام تو ملے گائے آسادی چاہتے ہو تو دوبارہ بہادری دکھانے پڑے گے یہ مہر کی بچی ڈالڈال کچھی بول کیا رہی ہے لگتا ہے ہمیں اس کے ہونٹوں کو پڑھنا ہوگا دوبارہ بہادری دکھانے ہیں تو تم ہمیں اس مہر کی دیواروں کے اس پار لے جاؤ گے اور ہمیں اپنی نگاہوں سے بگداد دکھاؤ گے بگداد کی لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں وہ بھی ایسے شہزادی بن کر نہیں ایک عام لڑکی بن کر تو آج تم ہم اور بگداد بولو ہے منظور ہے منظور تو ہم اور بگداد میں سوچا تھا کہ نہر کی بچی کھلے چور کی اکڑ دکھانے لگا دی گی لیکن اس کے راتے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے کھلے چور کے ساتھ بگداد کوننا چاہتی ہے لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ گالا چور مہر کو صاف صاف انکار کر دے گا تو کیا ہوا کہ وہ اس کے لئے شہزادی یاسمین ہے لیکن مہر کی اکڑ اس کا پسنا دیکھ کے اس کا پاگلپن بنا نہیں رہے گا کھلے چور مہر کو منا کر دو اگر میں ہاں کر دوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گی اگر تم ہم سے وعدہ کرو گے کہ تم ہماری ساری باتیں مانو گے اور جہاں تک ہم تمہیں جانتے ہیں تم اپنا وعدہ نہیں تڑھو گے شنو شنو آج یہ بھائی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا کوئی دکھ تم تک نہیں پہنچنے دے گا اپنے بھائی سے کیا وعدہ نبھانے کے لئے مجھے یہ وعدہ کرنا ہی ہوگا مجھے یہاں سے جلدی نکلنے کے لئے شہزادی کو ہاں بولنا ہی پڑے گا میں آپ سے وعدہ کر دا ہوں شہزادی کہ آج ہم دونوں اور بلداد کی بیچ کو ہی نہیں آئے گا بلداد کی بچے نے ہاں کی دی مہر نے تمہیں گرفتار کروایا پھر بھی تم نے ہاں کی دی سپاہیوں نے سے چھوڑ دو شکریہ شہزادی شکریہ شہزادی چلی ملتے ہیں موضوع موضوع جلدی میں ہو کالے چور نکچڑی مجھے اس وقت جانا ہوگا مجھے جانے دو تمہیں ہمارے جواب دینے ہوگے ابھی اس وقت ممکن نہیں ہے میری بات تو سمجھو کالے چور چور جواب تو ہم تم سے لے کر رہیں گے وہ بھی آج کیونکہ تمہارے مہر اور بغداد کے بیچ ہم کھڑے ہیں جنو 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 اپنے کیلئے موٹے سے انسان کو دیکھا ہے شیک جسے کا بڑے پہنے جنو جنو کہاں ہو تم گھر بھی اپی تک واپس نہیں آئے ہو کہاں ہوں تمہیں مجھے لگا تھا کہیں اور ہو رہا ہو جنو یہاں ضرور ہوگا لیکن جنو تو یہاں پہ بھی نہیں ہے جنو تم کہا ہو جنو واپس آ جاؤ جنو واپس آ جاؤ میرے چاہت رہنا تمہارے لیے تمہر کے لیے یہاں تک پورے شہر کے لیے خطرے سے کالی نہیں ہے اس لیے آقا مجھے خود سے دور کر دو آقا میں تمہیں اس امی کو اور اس جر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا میں جن کی طرح نہیں برکت پر چینو بڑھن کے رہنے چاہتا میری مدد کرو آقا جب دل کی آواز سچی ہو تو اسے خدا بھی سن لیتا ہے اللہ دی تمہارے بھائی نے تمہاری پکات سن دی اور دلاتا موسیقی کہاں سن لے کے لیے تمہارے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا ستارچی یہ آپ کو کہاں ملہا آگے تمہیں مجھے ٹھوڑ لیا آہ ستارچی ستارچی کہاں ہوں اچھ راکے جن کیا ہو؟ ہمیں ہا جا کر رہے ہیں؟ اور تمہارا آقا کیا ہے؟ ستاچی، میں آقا، ہمیں اور پورے بغداد کو چھوڑ کے چاہ رہا ہوں کیا؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم گھٹے کا چینی آساد ہو چکے ہیں یعنی آدھا دین اختن سچ گیا رہا تھا وہ مجھے کابو کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ مجھے کابو نہیں کر پایا تو وہ آقا، ہمیں یہاں پورے بغداد پہ کہہر بر پائے گا وہ پہلے بھی نہ جانے کتے لوگوں کو نقصان پہتا چکا ہے میں نہیں چاہتا میری مجھے سے آقا ہمیں یا بغداد کو کوئی نقصان پہچیں اس لی میں چاہ رہا ہوں تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں موسیقی 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 ایسا مت کہو میں تم سے اور ہمی سے بہت بہت پیار کرتا ہوں میں تو بس تم لوگوں کے خاطر دور گیا تھا تاکہ تم لوگوں کو کوئی آج نہ آئے جنو گھر میں خوشیوں پر بھی برابر کہا کے کم پر بھی اور مسیبت پر بھی مسیبت آئے گی تو ساتھ میں لڑیں گے جیت ہوگی ہار ہوگی جو گا ساتھ میں ہوگا میرے بھائی موسیقی لیکن توبارہ اپنے بھائی کو ایدھے چھوڑ کے مات جانا سمجھے تم میں وادہ کرتا ہوں کہ میں تم کو اور ہم بھی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا لیکن لیکن مام کو ٹھیک آج کسی کو نہیں چھوڑے گا ہاں اللہ دین انگوٹھی کا جن بہت ہی خطرناک ہے اورے بھگتاد کو تباہ کر سکتا ہے آپ کو یقین ہو گیا نا افتاد جی بھگتاد میں انگوٹھی کے جن کا سایا ہے ماف کرنا اللہ دین میں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا مجھے لگتا تھا کہ دوسرے جن کا آزاد ہونا ناممکن ہے اور یہ انگوٹھی کا جن نازاد ہوا کیسے انگوٹھی کا جن بہت ہی خطرناک ہے اورے بھگتاد کو تباہ کر سکتا ہے آپ کو یقین ہو گیا نا افتاد جی بھگتاد میں انگوٹھی کے جن کا سایا ہے بھگتاد میں انگوٹھی کے جن کا سایا ہے ماف کرنا اللہ دین میں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا مجھے لگتا تھا کہ دوسرے جن کا آزاد ہونا ناممکن ہے اور یہ انگوٹھی کا جن نازاد ہوا کیسے فیصلہ تمہارا ہے انگوٹھی کا جن یا ان معصوموں کی زندگی موسیقی بہت لمبی کہانی ہے استاج جی وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گا آپ کو میں فیلال ہمیں بھگتاد میں منڈ رہا رہے اس خطرے کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن ہوا یکین کیجئے استاج میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا ہمیں ابھی جنو کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ انگوٹھی کا جن جن پر کابو بہنا جاتا ہے اور اگر اس جنگ میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم ضرور اسے روک لیں گے موسیقی 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 لیکن ہم ایک جن سے کیسے رڑ سکتے ہیں اگر وہ ایک جن ہے تو ہمارے پاس بھی تو جن ہے موسیقی کون آکا موسیقی موسیقی جنو آکا بچپن سے لے کے آج تک میں نے کبھی اس کا مقابلہ نہیں کیا کبھی جیتا نہیں تو میں اس سے کیسے لڑ سکتا ہوں جنو تمہیں اپنی طاقت کا احساس نہیں ہے تمہارے اندرس انگوٹی چھاپا ڈر ہے بس تمہیں یاد ہے تم نے مجھے اپنے جادو سے بچایا تھا تمہارے جادو کے سامنے اسے جھکنا پڑا جنو ان حلاتوں میں بھی تم نے صحیح جادو پھیک کر مجھے جادوی کالین کے ذریعے بچایا تھا میرے بھائی آکا لیکن میں تو تککہ مار رہا تھا جنو وہ تککہ نہیں تھا میرے بھائی تم بھول رہے ہو کہ تم چراغ کے جن ہو اطلب جن کی دنیا کے سب سے طاقتور جن تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا میں بھی اس سے یہی کہہ رہا ہوں ستاچی تمہیں بس اپنی طاقت کو پہچاننا ہے چراغ کے جن اب نا اس موٹے کو اس کی طاقت یاد دلانے کا وقت آ گیا ہے ستاچی کیا آپ میرا ساتھ دیں گے میں تمہارا ساتھ دوں گا اللہ تمہ جنو کو اس کی طاقت کا احساس دلانے کی مہم کا آگاز ہو مر گئی موٹی میرا علادین کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا اس پر اپنا رحم بلائے رکھیں غلط کی انشاء میں جانے 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 جدا علا دین تاستی لز الک میں بلکل کو ہوں شہزادی اس نے تیری گرفتاری کا حکم کیوں دیا تھا کیا ہوا وہاں محل میں تو ریاں کیا امی اس میں شہزادی کوئی گلتی نہیں ہے اب سپائیوں کو کسی سرابت دینوں گرفتار کرنے کا حکم ملا تھا اور وہ مجھے الہ دین کو لے گئے لیکن وہاں جاتی انہوں نے مجھے ریاں کر دیا تھا بتا رہے کیا ہو رہا ہے آج کل بکتاد میں کسی کو کالے بادل دیکھ رہا ہے کسی کو ارتا واسایا دیکھ رہا ہے اور آج آج سپائی بے وجہ تجھے گرفتار کر کے لے گئے اور پتا ہے بازار بیاد لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مصطفی بھائی جان پر شاید کوئی برا سائیہ ہے امی لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں ویسے مصطفی چچا نے کیا کر دیا مصطفی بھائی جان عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں اس دن یہاں آئے تھے اور مجھ سے عجیب عجیب سے سوال کر رہے تھے آواز میں بلکل بدل گئی تھی ان کی اور اچانک ہی اپنے کندے چھکا کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے ضرور ان پر کسی جن کا ساہہ ہے امی کہا جن میں ہوتے ہیں؟ امی بہت بھونگل گئی بہت تیزی سے میں ابھی کچھ بنا دیتی ہوں صبح سے اتنی پریشان تھی نا کہ کسی کام میں من ہی نہیں لگ رہا تھا آپ جلدی سے گھانا بنا دیتی ہوں میں چانگتا ہوں آپ نے بھی گھانا نہیں کھایا ہوگا اپنے بیٹوں کی سلامتی کی دعا ہی مانگ رہی ہوں گی انا انا چاندتا ہوں امی آپ کو اس لئے ہم آپ کے لئے کچھ لائے ہم کیا ہاں ہاں دے پاپ دے تہنے چٹھا کی جاتو والے چلے بٹھا کے روز روز کس کو نہاں نہاں ہے میرے ہاتھ میں کھاناں ہے اے ارے مجھے پہلی پتا گا یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا ہاں کیا لائے ہو میرے لئے بتاؤ تو امی یہ دیکھئے کھانا ہری یہ کھانا کہاں سے آیا شاہی باورچی کھانے میں کام کرنے والے الہ دین کو انہیں گرفتار کیا تھا جرمانہ تو بھر نہیں تھا تو شاہی رسوئی سے میں نے کھانا ممبا لیا اب ٹوٹ پڑتے ہیں میں اپنے گھر پر کسی کی بوری نظر نہیں لگنے دوں گا آقا تم نے سنا امی نے کیا کہا امی کو لگتا ہے کہ چاچا کے اوپر کسی جن کا سایا ہے اور بغداد ہوں سب عجیب و غریب کسی جن کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا مطلب انہیں لگتا ہے کہ جن سب برے ہیں جنو اکر اکر چاچا چاچی لچے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب لچے ہوں گے اگر چاچا چاچی جیسے انسان برے ہیں تو کیا سارے انسان برے ہوں گے تو پہ میرے بھائی جنو سارے جن بھی کیسے برے ہو سکتے ہیں لیکن آقا امیوں کو یہ ہی لگتا ہے نا جنو تمہیں یہ سے مت سوچو تم بس اپنی تیاری کی بارے میں سوچو نہیں آقا یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو تم انگوٹی کے جن کو نہیں جانتے ہو جنو میں تمہیں جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم اس کے سامنے ہار ہوگی نہیں اس کے لئے کیا کرنا ہے کو تم اچھ پر چھوڑ دو ٹھیکا دوبارہ بھاج نے دکھانی ہے تو تم ہمیں اپنے نگاہوں سے بگداد دکھاؤں گے آقا تم اتنا بند سور کے محل میں نوکری کرنے جا رہے ہو محل میں کام کرنے تو نہ جا رہا ہوں جنو پھر میں تو شہزادی یاسمین کو گھمانے لے جا رہا ہوں کیا؟ شہزادی یاسمین کو گھمانے یہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ جنو اپنا تیو مچلو نہیں تو شہزادی یاسمین یہی آ جائیں گی جنو تم یہ سب چھوڑو اور تم اسے یہ وعدہ کرو کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے اور ایسا کوئی کام نہیں کرو گے جس سے لیکن آقا مجھے کوئی شوق تھو رہا تو میں امی کی قسمیں جنو اب امی کی قسم کے آگے میں کیا کروں گا لیکن آقا شہزادی کو میری طرف سے سلام کہنا اور جب تم واپس آگے تو مجھے سب بتاؤ گی نا سب بتاؤ گا یہ ہے بگداد کا خوبصورت بازار یہ پھول کتنے خوبصورت ہے ہے نا لیکن آپ سے زیادہ نہیں ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہم اس طرح بگداد کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں کیا ہوا گستاکی مطلب مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ ہوں پھر بھی خواب میں خوایا ہوا کس کے لیکن تم بھولنا من کہ تم ابھی بھی ہماری دی ہوئی سزا کٹ رہا ہوں اگر یہ سزا ہے تو مجھے تم رکیاد دے دیجے آج تک ہمیں اتنی آزادی کبھی محسوس نہیں ہوئی آج نہ ہمارے ساتھ ہمارا کافلہ ہے نہ ہمارے سینے اور نہ ہی ہمارا غصہ یہ یہ عوام کی زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے نا اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی کیونکہ عوام کی قسمت کبھی کبھار چمکتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم تمہاری قسمت آج اچھی سے چمکا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رسل قسمت آپ ہون شرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کیلئے تاریفوں کی پوڑ پندر ہے چوڑیوں کی دکان کتنے خوبصورت چوڑیاں ہیں مجھے ذات دیجے چوڑیوں کی دکان چوڑیاں پینا رہا ہے تو چوڑیوں کی طرف دیکھنا اس کی آنکھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں بندر کی بچے اوہ یہ مہر کی پچھی بی آیا بی شرم اسی کہہ رہا تھا اس جیسے دیکھ جا رہی ہے اپنے بی جیسے دانت کر کے دکھا رہے ہیں اسے مہر کی بچی کون ہے یہ تو لکھ آنکھ ہے تیرے بھائی کو بھی جلی بیاں بہت پسند ہے یہ لیجی تھوڑی چپ چپ ہے تو میں ہوں نا کیسے لگی لاغ جواب بہت میٹھی لیکن آپ کی باتوں سے زیادہ میٹھی نہیں ہے اس آدمی نے ہمیں آج تک نیم کا پتہ نہیں کھلایا خود کے ہاتھوں سے اور اسے جلی بیاں کھلا رہا ہے خالے چوٹوں نا ایک بار ایک بار ہمارے سامنے آ جاؤں ہم تمہیں اسی اوپلتی تیل کے کڑھائی میں ڈال دیں گے بھاگا بھاگا یہ سب کیا ہو رہا ہے بھاگا 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 چا 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 یہ سب بھاگ کیوں رہے ہیں بھاگیا شیطان کے ساہے بھاگیا 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 بھاگا زہرال زہرال یہ کیا بھلا ہے لگتا ہے کوئی چادوی طاقت ہے بھاگیا 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 یہاں چھپ جائیے اور بھاہر مات نکل لاؤں اب اندر جائیے بھاگیا 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 ملتا ہے اللہ دیدہ میں بچھا لوگا ہم مرنا نہیں جاہتے شہدادی آپ کو کچھ نہیں ہوں میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا میں آپ سے فائدہ کرتا ہوں ملتا ہے شہدادی میں آپ کو سپائیو کے باس رہا تھا وہ آپ کو محلے جائیں گے ٹھیک ہے ہاں شہدادی شہدادی کو محلے جاؤ چاہو جلدی اپنا دھیان درکھنا آپ بھی شہدادی فائدد شہدادی کچھا وہ اسیں وہ اسیں میرا بچہ میرا بنچہ یہاں بہت کھتے ہیں آپ اپنے گھر جائیں ہاں ٹھیک ہے یہ یہاں کیسے آگیا ہم نے تو اس سے مار دیا تو نہیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں نکشڑی ٹھیک ہے ملتا ترال خطرہ وہ ٹل گیا ہے لیکن ہمیں اس کے پیچھے جل لاؤں گا چلا اللہ دین کیا ہوا تم روکیوں گئے اچھڑی سہرال میرے گر کی طرف دیکھ رہا ہے اور چنو اور امی گھر پر ہی ہے موسیقی جنو امی اللہ امی سہرار میں تجھے چھوڑوں گا نہیں یہ میرا جادو ایک تصور تمہیں وہی دکھائے گا جو میں دکھانا چاہتا ہوں سہرار واپس لوٹ کریں ان لوگوں کو موت تو نہیں دے سکتا لیکن میرا بنائے ہوا سہرار کا سایا تمہارے اندر خوف بھر دے گا بگداد کی مٹی میں ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ بگداد کے لوگوں دل تھم کے بیٹھ جاؤ دل ہوں دل ہوں سال ہدا رہم کر یہ کیسے کہہ رہا ہے شیطان کی ہسی وہ نہ ہو بگداد پہ کسی شیطان کا سایا ہے یہ اتنی خوفناک ہسی کس کی ہے مجھے باہر جا کر دیکھنا چاہیے خدا رحم کر یہ کیسے کہہ رہا شیطان کی ہسی ہو نہ ہو مگداد میں کسی شیطان کا سایا ہے یہ اتنی خوفناک ہسی کس کی ہے امی 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 باہر مجھے باہر خطرہ ہے امی مجھے ایک بار دیکھنے تجھے کی ہے کون نہیں نہیں میری باہر پال لیجا امی باہر مجھے باہر خطرہ ہے اسا کیسے ہو سکتا ہے ہم نے زہرال کو مصر میں ختم کر دیا تھا کالے چور تو اپنی اوڑنے والی اور گائبونے والی طاقتوں کے ساتھ واپس بگداد میں کیسے آ سکتا ہے ہو نہ ہو یہ سرور انگوٹی کے جن کا کوئی دیماغ ہی کھیل ہے لیکن اس وقت مجھے یہ بات نکچڑی سے جھپانی ہوگی نکچڑی ہمیں ہوشیار ہے نہ ہوگا ہمیں بگداد میں دیشت کو فائلنس روپنا ہوگا کیونکہ موچھر جیسے شیطانی دیماغ اب آپ کو قابو کرنے کے لیے ایسے ہی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں تم دیکھ کر رہو گالے چور ہم بگداد کو موچھڑ کے ہاتھوں میں نہیں آنے دیں گے ہم دونوں کو کچھ کرنا ہوگا بات کیا ہے جنو؟ تو اتنا ڈرہوا کیوں ہے کیا ہوگا ہمیں جنو بھائی اللہ دین ہمیں اللہ دین بات کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ ہمیں جو بھی تھا وہ ایک بورے خواب ہی تر گدر چکر ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں پتہ نہیں بگداد میں آج کل ہو کیا رہا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا نہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی ہے ہمارے شہر کو امی نظر لگی ہے تو اتار دی جائے گی امی کوئی بھی مشکل آئے گی تو ہم مل کر سامنا کریں گے اور آپ پہ تو کہتی ہے نا دل میں یا تو خدا رہتے ہیں یا تو خو اور ہمارے دل میں تو خدا رہتے ہیں لیکن اللہ لیکن کچھ نہیں امی مجھے بہت بھوک لگیا اتنی بڑی بڑی باتیں کرے گا تو بھوک تو لگے گی ہی نا میرے بیٹے کو کبھی کسی کی بری نظر نہ لگے تُو تو میرا سب سے ماسوم بیٹا ہے اگر کسی نے تجھے بری نظر لگائی نا تو میں خود جا کے کان کھیچ لوں گی اس کے آپ کی دعائیں ساتھ ہیں تو آپ کے لال کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہمیں تو بھوک دیکھا میرے بھائی انگوڑی کی جن نے کیا کیا اپنی طاقت سے پورے بزار کو اچار دیا شیطانوں کی کہانیاں تو بہت سولیت آج دیکھ بھی لیا ایم آدمیہ میرے اپنوں ہمیشہ سے کہہ کرتے تھے کہ بگداد دنیا کے سب سے بڑے کبرستان پر بزا ہے ارے پچھلے سال ہی مجھ سے فاکی نے کہا تھا دنسیا خطر مہنے والے راج بھائیس تب تو ہو رہا ہے آقا دیکھا چاروں تروں بس محب کی باتیں چل رہی ہیں امی ہم لوگ مرنے والے ہیں مرنے والے ہیں آقا میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں اگر اس انگوٹھی کے جن کو بتا چل گیا تو پھر سے یہاں پہ تباہی مچا دے گا اس لئے مجھے گھر جانا چاہیے جیلو تم دیکھ رہے ہو ان سب کی باتیں سن رہے ہیں ان سب کو اپنی جان کی فکر ہے سب کے من میں دہشت فائلی ہوئی ہے اور صرف ایک ہی شخص ہے جو ان سب کی فکر کو دور کر سکتا ہے جو انہیں انگوٹھی کے جن سے بچا سکتا ہے ہاں کون ہے وہ بہتر پاک اچھلا تم جنو اور کون ہاں ہاں جنو اور یہ صرف میرا ماننہ نہیں ہاں استاج جی کو بھی یکین ہے اس لئے ہم ابھی ان کے پاس جا رہے ہیں چلو ننننہ آقا استاج جی کے پاس نہیں استاج جی کے پاس گئے تو پھر سے گھنے اپنے دماغ پہ زور ڈالو پتھر کو دور ڈالو نننہ آقا استاج جی کے عمر ہو چلیے انہیں انہیں آرام کرنے دیتے ہیں اور میں گھر جاتا ہوں مجھے پھوک لگی ہے یہ جنو کا بچہ ایسے نہیں ماننے کا جنو ہاں یہ میرا حکم ہے اب چلو مرے پیچھے اے اگر ایسی بات ہے تو تو بھا گیا جاؤ جی شکریہ لیکن اس طرف نہیں اس طرف ہاں چلو ہمارے سامنے اتنی بڑی مصیبت ہے اور تم چلو مشکل بہت بڑی ہے اور اسے صرف تم آسان کر سکتے ہو چراک کے جن سب طرف مایوس ہی چھائی ہوئی ہے سب کے دل سہمیں ہوئے اور یہ سب اس موٹی کے جن کی وجہ سے ہوا ہے صرف تم ہو جو اسے روک سکتے ہو اللہ اللہ بی بی چھا گئی تری بی سن گھپراو مت اب تو استاد چی بھی ہمارے ساتھ ہے یہی تو گھپرانے والی پات میں میرا مطلب میں کیا کر سکتا ہوں تم اس دنیا کے سب سے طاقتور جن ہو اور تمہاری سوئیوی طاقت کو جگانے میں میں تمہاری مدد کروں گا اس کے بعد یہ آنگوٹی کا چن بھی تو ہر ساتھ کچھ نہیں کر پائے گا لیکن سب طاقت میں میری سوئیوی تک رضائے ہوڑ کے سو رہی ہے لیکن میرے پاس اس آنگوٹی کے جن سے بچھنے کا ایک راستہ ہے سچ ہاں چاہ راستہ ہے جنو بھاگنا ہم لوگ یہاں بھاگ جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ محفوز رہ سکے اور اس میں میں آپ کی مدد کروں گا ہمیں شرم نہیں آتی ایسا کٹووے نہیں آتی ہماری امی کہتی ہے کہ خطروں سے دور رہو اور آپ ہے آپ مجھے موت کے موہ میں ڈال رہے ہیں جنو ہر امی کی طرح ہماری امی بھی چاہتی ہے کہ اس کے بچے محفوز رہے لیکن ہماری امی نے ہمیں ایک اور چیز سکھائی کہ چوہے کی سو سال کی عمر سے شیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے جنو اپنے لوگوں اور اپنے ملک کو موت کے موہ میں چھوڑ کر بھاگنے سے بہتر ہے کہ میں لڑتے لڑتے کرپان ہو جاؤں شہباش حالہ دین جس ملک کی مٹی میں تم جیسے بہادر پیدا ہوتے ہیں اس ملک کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا جنو تم میرا ساتھ دو یا نہ دو جنو لیکن میں انگوٹے کے جن کا سامنا کرنے چاہ رہا آقا آقا ہم دونوں اس انگوٹے کے جن سے لڑنے چاہیں گے جیتیں گے اور ہم دونوں لوٹ کے بھی رہیں گے مجھے معاف کر دینا آقا میں ڈہر گیا تھا خبر آ گیا تھا لیکن لیکن مجھے پورا یقین ہے یگر تم اور استاد جی مجھے تیار کریں تو میں ایک کیا چو انگوٹے کے چن سے لڑنے کو بھی تیار ہوں اور میں بغداد اور بغداد میں رہنے والے ایک ایک شخص کو محفوظ رکھوں گا یباش اسی جذبے کے ساتھ ہم کل سے تیاری شکو کریں گے امیر امیر اتو ٹھیک تو ہے نا نہیں امیر نہیں اس بڑی شیطانی چھپکلے کی وجہ سے آپ کے گللو کا چہرہ کرام ہو گیا میرے یہ سمجھ میں نہیں آرہا گللو تو وہاں رکا کیوں وہاں سے بھاگا کیوں نہیں امیر میں بینا اپرا تپری کا فائدہ اٹھا گا چلتل علمائی کی دکان سے کیسر والا دودھ چھنا کر پی ہیرا تھا کیک منوس نے مجھے دکا دیا اور دیکھو آپ کے چاند کے چہرے کا حال کیا ہوگی تو انہیں اسے مارا نہیں مارا اتنا مارا کہ اسے کمبل میں لپیٹ کر اس کا کچھو مار بنا دیا شباش ہے میرے بچے شباش ہے بیگام اے میں مر جا رہے اے میں مر گیا آج تو میری ہٹیاں گئے ہو انار کے دانے کہاں سے پچک کیا رہے ہو بیگام آج بغداد کا آسمان تمہارے جتنا خوفناک تھا CANADA ÇATA بیگام میرا کہنے کا مطلب ہے اس شیطانی چھپکلی کے ہملے کے بعد چاروں طرف افلا تفری فیل گئی میں نے سوچا افلا تفری کا فائدہ اٹھا کر اُلتا الہلوائی کی دکان لٹنوں لیکن تب ہی میں خبیش کی اولاد سے ٹکرا گیا اور اس نے مجھے مار مار کر مار مار کر مار مار کر میرا کچھو مر نکال دیا مر گیا تو اب بودھی لو تیرے چہرے کو کیا ہوا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا صرف بتا کیا ہوا ہے دیکھا مجھے میں دکھائی نہیں رہا بلو میری بات مان دکھا دے دکھا دے دکھا دے اوٹکا اوٹکے بچے نے لات ماری آز تو نہیں بچے گا بلو سو کے کنکال میں ابھی تک زور ہے خبردار جو میرے بچے کو ہاتھ لگایا جینا ہے یا نہیں تو جاؤ جاؤ کار کھانا بناو بلو میری بچے بلو میری بچے بلو میری بچے بلو میری بچے چلو تیاری شروع کرتے ہیں جنو اس سیپ کو ہلاؤ بس اتنی سی بات ابھی لو پچھا 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 خبردار جنو جو تم نے سیپ کو ہاتھ لگایا کیوں میرے ہاتھ تو صاف ہیں جنوا ہے Attраз چلو 내 بھائی تمہیں اپنی طاقت کا احساس نہیں تم بہت طاقتور ہو تم پانہ ہلا سکتے ہو یہ سیپ ب εκی هرچیں چیز ہے فاقا 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 اب دل میں اجوش شینا جنو سمجھو کہ یہ سیب محی ہے کل بدن ہے اور کل بدن میں تمہارے ساموسے کھا لیے ساموسے ایدر نہیں ایدر نہیں نتر ادھر رہنی چاہی ادھر رائکو اس در ادھر اکو ٹھیک ہے اس در ادھر اکو اور وہ کھاں ٹھیک ہے اب وہ کھا ٹھیکہ بوری کترہ کرسک میں پسنا ہوئا ہے اور اب تمہیں بینا چھویں اس کل بدن کو گیرانا ہے ہاں تم جنوں کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ہو چراہ کے جن اور اپنی جانوی طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہو جیو ستاچی جنوں جسے تم پہار سمجھے ہو وہ ایک معمولی سا سیب ہے سیب ہلا دو اسے تمہیں سموسے کی قسم جنوں سموسے کی قسم اب پھلے ہی میری ہوا نکلتا ہے لیکن میں سیب کو ہلا کے رہوں گا اگر آپ کہیں تو تو آپ کی باتیں سننے کیلئے میں عمر بھر قید ہونے کو تیار ہوں ہم نے بہت لڑکے دیکھے کچھ کو سوڑی پر چڑھایا لیکن اس کے جیسا کبھی نہیں دیکھا دل کرتا ہے کہ ہم تمہیں بار بار دیکھیں موسیقی 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 یاسمین تم نے تو ہمیں ڈرائی دیا اور کیسے کپڑے پہن رکھے تم نے تم تو جانتی ہو کل بگداد میں کیا ہوا اس لئے ہم اپنے محل کی حفاظت خلے مواینے پر نکلی تھے اس لئے یہ بھیس لیا ہم نے ہم بھی کل کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے اچھا پاورچھی کھانے کے باہر وہ ہم یہاں ہاں ہم ہمارا بادام کا حلوہ کھانے کا من کر رہا تھا تو اس لئے ہم یہی آگئے اچھا اچھا من کیا تو کھانا ہی چاہیے پر تم نے کیوں تکلیف اٹھائے وہ کیا ہے نا ہمارے جسمت بہت دھرد ہو رہا تھا اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم خود ہی آ جاتے ہیں سلام شہزادی آپ کو کچھ چاہیے تھا ہاں ہمارے لئے گازر کا حلوہ بنایا جائے جی لیکن ابھی تو تمہیں بادام کا حلوہ کھانا تھا ہاں بادام کا حلوہ بنایا جائے جی شہزادی اب جاؤ مہر ہو گیا ہم ہم تو اپنے کمرے میں ہی جا رہا تھے ہم ہم چانتے ہیں مہر کی بچی تمہیں یہاں بادام کا حلوہ نے اس کالے چور کا جلوہ کھیچ لیا تھا کالے چور اور مہر کی گھانے شروع ہونے سے پہلے ہمیں کالے چور کو روکنا ہوگا ہمیں اس پندر کو پتھانا ہوگا کہ جسے وہ شہزادی یاسمین سمجھتا ہے وہ شہزادی یاسمین نہیں شہزادی مہر ہے تم چاہاں پر بھی ہونا کالے چور ہمیں تمہیں دھوم نکالیں گے ہاتھ سم ہمارے ہاتھوں سے ہی بچھنے مالے اکا یہ بڑا ہی بے ہے بے شرم سیب ہے اب تک تو یہ سے ہیل جانا چاہیے تھا اکا میں سچ بتا رہا ہے یہ سچ میں بہت شرم سیب ہے یقین نہیں ہوتا ایک جن ہو کر تمہیں سیب کو ہلا تک نہیں پائے سیب کے بچے کب سے تجھے ہلانے کی کوشش کر رہا تھا یقین تو ہل ہی رہا تھا اب دیکھ ہل اور ہل مزایا اب دیکھ تو کیسے میرے پیٹ میں جاتا ہے جنو شاید تمہیں گالا جن بننے کے لائک ہی نہیں ہوں موسیقی کوئی بات نہیں جنو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دماغ اور اس سیب دونوں کو آرام کی ضرورت ہے تب تک ہاں جس مانی کی اثرت کر لیتے ہیں کیوں اے نا دل میں چوش دل میں چوش دل میں چوش جنو دل میں چوش دل میں چوش میرے سڑے دماغ نے آج اچھا پسایا ہے بتانی وہ کالے چور کا بچہ کہاں ہے ایک بار ایک بار ہمیں مل جائے نا ہم ہم اسٹو ہٹیوں سوڑ دیں گے اس کو اپنے سامنے کر دیں گے کدھاؤو تم کالے چور ہم سے محبت نہیں ہے اس پندر کے بچے کو وہ شہزادی یاسمین سے محبت ہے ایک انسان سے محبت نہیں ہے اس کی ردوے سے محبت کرتا ہے تب ہی تو اسے شہزادی مہر دکھی ہماری جگہ تو اس میں دلچسپی ہو گئی اور وہ مہر کی بچی ڈال ڈال کچھی وہ بھی اسے اسے حسد کی باتیں کر رہی تھی تم کالے چور نہ باور چکھانے میں نہیں یہاں پر ہے گیا تو گیا کا پوری دنیا کی امید تم سے جڑی ہے چراک کے جن آج تمہیں اپنی جادوی طاقت دیکھانے ہوگی آرے استاد جی لو تو اس پتھر کو کاغاز گتار اٹھا لے گا کہنا جنوں ہاں ہاں جو حکم میرے آکا آکتہ 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 4 5 مجھے مجھے جیت دو ممیدہ بھائی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا آقا لگتا ہے میرے اندر کھانے کی کمی ہو گئی اس لئے میں اس پتھر کو اٹھا نہیں پایا تمہیں یہ سب مزاک لگ رہا ہے تمہیں ایک جن ہو اور تمہاری تاکت ہوگا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن استعجی میں نے کوشش تو کی آپ کیا بچے کی جان لوگیں پیٹکی تم یہاں تو کرنی بڑھ رہی ہے کچھ کرنا پڑے گا آئی پیٹکی دو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد ہم پھر سے شروع کرتے ہیں تب تک آرام کر لے دیں میں آپ لوگ کے لئے ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہوں ٹھنڈا پانی تب تک آپ لوگ بھی ٹھنڈے رہیے گا ویسے تو یہ ہی پڑھا رہتا ہے آج کاؤں گیا دوں اچھے گا ٹھنڈا پانی لے ٹھنڈا پانی لے pro یا کہ ایک ٹھنڈا پانی لے موسیقی 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 ٹھنڈا پانی پلاؤں گا تو دونوں گا دماغ ٹھنڈا ہوگا نکچھڑی پیٹے کہ تم یہ نکچھڑی یہاں نہ کر رہے ہیں خریفتے جنن کو دیکھ لیا تو جنن کو آناس کھل جائے گا ٹھنڈا پیٹے کہ تم یہاں نہ کر رہے ہیں